اسلام علیکم ناظرین کلوس اسمان سریز ایک گرینڈ سیزن فنالی کی تیاری کر رہا ہے کیا معلوم ہو تن کو کوئی نقصان پہنچے گا نئی آنے والی قسمیں ہونے والی بڑی جنگ میں کیا ہوگا نیکولا کون سا بڑا جال بچھائے گا سریز کے آخری منظر میں کیا حیرت انگیز پیش رفت ہوگی سریز کے تیسے سیزن میں کیا ہوگا تو ان تمام سلات کے دلچسپ جوابات لینے کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کے جواب دینے والے اپنے پیارے فالورز کے نام شامل کیے ہیں تو اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا آخری قسمیں دوکاس کی موت ہوگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا بل آخر کولوس عثمان سریز اپنے اس سیزن فنالے تک پہنچ گئی سریز کا دوسرا سیزن اپنی چونسر ویک اس کے ساتھ مکمل ہوگا کولوس عثمان سریز کے دوسرے سیزن نے پوری دنیا میں زبردست تاثر قائم کیا اور سریز کے شائعین بڑی بے سبڑی سے اب اس سیزن کے اختتام کا انتظار کر رہے ہیں تو سریز کے اس سیزن فنالے میں کیا اہم پیشرفت واقع ہوگی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو وہ معلومات یاد لانا چاہتے ہیں جو ہم آپ کو ایک طویل عرصے سے بتا رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیزن میں بومسی بے ساؤچ بے اور دندار بے سیزن کو الویدہ کہیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کرداروں کو سریز میں ایک کے کرتے الویدہ کیا گیا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سیزن میں سریز کا سب سے اہم عنوان ترک قبائل کا اتحاد ہوگا اور پھر ہم نے گزشتہ قبائل اور دوسرے ترک فوجی عثمان بے کے ساتھ شامل ہوتے دکھائی دئیے اس طرح اس سیزن کے اختتام پر ہم دیکھیں گے کہ تمام ترک قبائل مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس سیزن کی آخری قسم میں ایک بڑی جنگ ہوگی تو اب اس سیزن کی آخری قسم میں بہت کم وقت رہ گیا ہے تو چلے اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کلوس اس سیزن کی آخری قسم میں جنگی مناظر کی تیاری کے لیے کام کر رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے سیزن کا آغاز ایک بڑی جنگ کے ساتھ کیا گیا تو اس لیے اب ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والی آخری قسم میں دوبارہ اس طرح کی جنگ ہوگی تہم اس بار سیزن میں ہم سب سے بڑے جنگی منظر دیکھیں گے کیونکہ اس جنگ میں حصہ لینے والے فوجوں کی تداد پہلے سے زیادہ ہوگی خاص طور پر اس جنگ میں سلجوک ریاست کی جمعولیت اس جنگ کو ایک اہم مقام تک لے آئے گی کیونکہ اس بار نہ صرف عثمان بے اور نکولا کی فوج آمنے سامنے ہوگی بلکہ دو بڑی ریاستیں آمنے سامنے ہوں گی لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ آخری قسم میں ایک اہم جنگی منظر پیش کیا جائے گا تو پھر اس جنگ کے اختتام پر کیا ہوگا ہمارے تجزے کے مطابق اس جنگ کے بعد عثمان بے جو ایک طویل لرسے سے ریاست کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اس ارادے کو اپنی جامعہ پہنائیں گے کیونکہ اب بہت سے ترک قبائل کے فوجی عثمان بے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ انہا ہداف کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جو عثمان بے نے ان کو دکھائے ہیں اس جنگ میں عثمان بے اپنی پوری فوج کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس جنگ میں فتح جاب ہونے کے بعد نئی ریاست کے قیام کے لیے ایک دامات اٹھائے گا تو اس طرح ایک بہت ہی مضبوط ترک فوج تیسے سیزن میں ہمارے سامنے ہوگی تو اس مضبوط ترک فوج کو روکنے کے لیے ایک مضبوط بازنتینی محاذ سامنے آئے گا اب زوئی کا کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں سریز میں سب کو حیران کرنے والے کرداروں میں سے ایک زوئی کا کردار تھا ہم نے آپ کو اس کے بارے میں اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے جسوس ہونے کا امکان ہے تاہم ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ یہ کردار کوئی جسوس ہے لیکن اس کے باوجود گوکتک کے ساتھ اس کی محبت کی کہانی سامنے آئے گی اگرچہ زوئی کا کردار غداری میں مبتلا ہے لیکن اسے گوکتک سے بہت محبت ہے لہٰذا مستقبل میں گوکتک اس کردار کے خطرات سے بچ سکتا ہے ہمارے ساتھ اس موضوع پر اپنے خیالات کا ایزار لازمی کیجئے گا اس مسئلے کے حوالے سے ایک اہم پیشرف زوئی کی طرف سے لائے گیا زہر ہوگا زوئی جس نے نکولا کے حکم پر کاروائی کی اور معلوم نتونہ اور اس کے بچے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی نکولا جو اسمان بے کو مضبوط ہونے سے روکنا چاہتا ہے تو اس طرح اس نے اسمان بے کیلئے ایک بڑا جال بچھا لیا تو کیا نکولا کا زوئی کے ذریعے یہ منصوبہ کامیاب ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ انوان تیسر سیزن میں بھی جائے رہے گا کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ زوئی کے اس سمجھ کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا لہٰذا زوئی کے اس کام کا نتیجہ سیزن 3 میں دکھایا جائے گا تو کیا زوئی کا کردار ادا کرنے والی حیزر بینلی تیسر سیزن میں شامل ہوگی تو اس پر آپ کو بتا دیں کہ زوئی کا کردار ادا کرنے والی حیزر بینلی تیسر سیزن میں ایک بار پھر ہمارے سامنے ہوگی تو اس طرح سیزن میں حیرت انگیز پیش رفتیں ہوتی رہیں گی جی ناظرین اب ہم گزشتہ ویڈیو میں پوچھے گئے سوال پر اچھے کومنٹ کرنے والوں کے نام بتاتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے ان تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سیشن میں کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں چلے اب ہم ان کے نام بتاتے ہیں سجاد حسین ہمیشہ اچھا کومنٹ کرتے ہیں معصوم سیٹ ورک، حسن ڈار، اکرم خان، انجینئر اسد اللہ اور سراج نوری صاحب بھی ہماری ہر ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے کے ازار کرتے ہیں اس کے لئے ملک اسد اور خاص طور پر ملک نعیم اور خاور سعید کا تجزہ بھی اچھا ہوتا ہے ساحل، سبور خان، غفار شیخ، افضل غوری اور خان محمد آپ سب کا ایک بار پھر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اس کے لئے ہمارے باقی رہ جانے والے پیارے ویورز کا نام ہم اپنے اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے ویڈیو چلے گی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے مت بولئے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ